السلام علیکم to all my dear kitchen coins and welcome back to my channel yousha kitchen chapters آج میں لے کر آئی ہوں آپ لوگوں کے لئے آملہ کینڈی پاش دنوں کی محنت کے بعد آج یہ کینڈی تیار ہوئی تو میں نے سوچا آپ لوگ سے شیئر کر دی جائے جلدی سے کیونکہ آملہ کا موسم نکلا جا رہا ہے آپ لوگ کو بھی جلدی سے یہ کینڈی بنا لینی چاہیے اور یہ کینڈی مشکل بھی ہوتی ہے آسان بھی ہوتی ہے پر مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیسے بنا ہوں کیونکہ اُبالتی تو پانی سارا ویسٹ ہوا جا رہا تھا اور اس کا سارا ارک پانی میں آیا جا رہا تھا اور پانی اتنا سارا پینہ بھی مشکل ہوتا ہے کینڈی کے مطلب روپ میں تو یہ پھر بھی کھا لیا جائے گا لیکن اگر کہا جائے کہ پانی پیا جائے آملہ کا یا ارک پیا جائے تو تھوڑا مشکل ہوتا ہے تو میں نے یہاں پر تھوڑا سا ٹرک لگائی اور مجھے سمجھ میں آیا کہ میں اسے مائکرو ویو میں کر کر دیکھتی ہوں اور بڑی ہی احسانی کے ساتھ یہ کینڈی مائکرو ویو میں بننے لگی تو چلیے جلدی سے اس ریسپے کو سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسے بنی تو میں نے آملہ کو لیا اور اسے واش کر کے تھوڑی دیر رکھ دیا درینر میں جب اس کا پانی اچھے سے نچڑ گیا ایکسس وارٹر سارا ہڑ گیا تب میں نے ایک جو میرے پاس سٹیمر تھا مائکرو ویو سٹیمر اس کو میں نے لیا یہ سب کے پاس ہوتا ہے مائکرو ویو کے ساتھ ملتا ہے اگر آپ کو ساتھ نہ ملا ہو تو آپ ایمازون سے بھی پرچیس کر سکتے ہو پر میرا تو یہ مائکرو ویو کے ساتھ ملا تھا تو میرے پاس کوئی لنک نہیں ہو سکتا اس کے لیے میں آپ کو پروائیڈ نہیں کر پاؤں گی ویسے اگر آپ کے پاس کوئی بھی نارمل سٹیمر ہے تو اس میں بھی آپ یہ کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو اب آپ کو اس کو گیس ٹوپ پہ کرنا پڑے گا یا تو اگر آپ کے پاس مائکرو ویو سٹیمر ہے تو آپ اس میں کر لو بس میں نے اسے اس میں رکھا اور تھوڑا سا اس کے نیچے والے پارڈ میں پانی جاتا ہے اور اوپر والے پارڈ میں جو ہے جو بھی چیز آپ کو سٹیم کرنی ہے وہ جاتی ہے اور پھر آپ اس کا لیڈ اچھے سے کور کر دیجئے اور پانچ منٹ میں نے اس کو دیے جسٹ پانچ منٹ لیکن اس کے بعد میں نے اس کو باہر نہیں نکالا تھا اس کو پانچ منٹ اور دیے کہ یہ تھوڑی دیر اسی میں تھنڈا ہوا پانچ منٹ کے مطلب دس منٹ کے بعد میں نے اس کو نکالا لیکن پکایا میں نے صرف پانچ منٹ کے لیے جب یہ تھوڑا تھنڈا ہو گیا تب میں نے اس کا ڈککن کھولا اور یہ ریزلٹ آپ کے سامنے ہے کہ اتنا سوفٹ ہو چکا ہے اور اس میں سے کوئی بھی چیز باہر نہیں آئی ہے تھوڑا بہت پانی میں اثر آیا ہوگا اگر جس سے میں نے سٹیم کیا ہے اس میں دوبارہ میں نے پانی بھی نہیں ڈالا سمجھ لیچے ایک کلو عاملہ میرا بہت آرام سے دس منٹ میں سٹیم ہو گیا اور اتنا اچھا گل گیا ہے کہ اس سے زیادہ گلہ ہوا بھی ہمیں نہیں چاہیئے تھا اور اتنا ہی گلہ ہوا ہمیں چاہیئے تھا تو یہ دیکھیں کتنا اچھا ہے مطلب یہ ایسے تو کھایا نہیں جا سکتا پر مطلب اچھا گل گیا ہے اور آپ چاہو تو ایسے بھی کھا سکتے جو لوگ کھا سکتے ہیں وہ بلکل کھا سکتے ہیں ایسے بھی پر مجھ سے تو بلکل یہ نہیں کھایا جا رہا تھا مجھ سے تو چکھا بھی نہیں جا رہا تھا اور یہ اتنا زیادہ کھٹا تھا یہ دیکھیں میں نے ایک بیچ کیا تھا اب میں نے دوسرا بیچ بھی اسی طرح کر لیا ہے اسے بھی رکھا اور اسی پانی سے میں نے کیا نے تھوڑا کم کر کے دیکھا تھا پھر اس کے بعد میں نے تھوڑا زیادہ آملائز میں ڈالے اور اسے بھی سٹیم کر کے دیکھا بہت آسانی سے یہ سٹیم ہو گیا یہ دیکھیں یہاں پر کتنے سوفٹ آملائز سٹیم ہو کر رہے ہیں ابھی آپ دیکھیں گے کہ ان کی بیجے جو ہیں جو گٹلیاں جنہیں کہتے ہیں وہ بھی بہت ہی آرام سے نکل جائیں گی ملکل کوئی پرابلم نہیں ہوگی بہت ہی آرام سے ساری گٹلیاں بہر آ جائیں گی اور پھر ہم اس کا پروسیز آگے سٹارٹ کریں گے یہ دیکھیں کتنے آرام سے یہ کھل گیا اور اس کے پیس کتنے آرام سے ہو جائے ابھی تو یہ پکڑ میں نہیں آ رہا تھا مطلب کافی گرم ہے یہ ابھی اس ٹائم نکلا ہوا ہے جسٹ اوون سے پر میں نے یہ کام رات میں کیا ہے اس کو بنانے کا پورا پروسیجر رات کو کیا ہے تاکہ میں اس کو صبح جیسے ہی دھوپ آئے میں اسے دھوپ میں پہنچا سکوں آپ بھی اسی طرح کرنا کہ مطلب رات میں کر کر رکھ لو تو رات بھر میں جو اس کا پانی ہوگا وہ بھی ریلیز ہو جائے گا اور پھر جب آپ دھوپ میں لگاو گے نا اسے تو جو بھی پانی اس کا نکلا ہوگا وہ سارا ایوپوریٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا یہ دیکھئے یہ اتنا پانی جو میں نے ڈالا تھا خود ہی ڈالا تھا آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہے ابھی پیچھے تو وہی پانی ہے یہ پر اب اگر آپ کیا کوئی میندی لگاتا ہے سر میں آپ خود ہی لگاتے ہو میندی سر میں تو آپ اس میندی کو اس پانی سے گھول لو تو اس میں اس کا اثر چلا جائے گا میں نے تو اس پانی کو سٹور کر کے رکھ لیا ہے جب کبھی میرے کام آئے گا تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گی کہ یہ پانی میرے کس کام آیا عاملہ کے تو بہت ہی فائدے ہیں کسی بھی طرح سے اس کو یوز کر سکتی ہوں میں تو یہ دیکھیں ایک بیچ میں نے کھول کر رکھ لیا ہے اس کی ساری بیج ہٹا دیئے اب یہ سیکنڈ بیچ کی باری ہے اس کو بھی میں ساری بیج ہٹا دوں گی اور پہلے میں اس کی بیج ہٹاؤں گی پھر اس کے بعد میں اس کو پیس پیس میں کنورٹ کروں گی یہ دیکھیں آپ کو چاکو نائف کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ سارا کام ہاتھ سے ہو جائے گا کیونکہ یہ اتنے اچھے سے گل چکے ہیں ابھی اسی جنگہ پہ آپ کو بھگونا رکھنا پڑتا اس میں پانی ڈال کے اس کو ابالنا پڑتا اور بڑی ہی مطلب وہ پھر ایک ٹینشن ہوتی کی اس پانی کا کیا کروں میں اتنا سارا پانی میں پیوں کی کس چیز میں استعمال کروں اور تھنڈ اتنی ہے کہ ابھی تو مہندھی بھی سر میں لگانا تھوڑا مشکل کام ہے تو اس لیے میں نے یہ طریقہ نکالا کہ میں مائکروویو میں چیک کرتی ہوں اور میرا کام بہت ہی آسان ہو گیا بہت ہی آرام سے یہ آملہ کینڈی بننے لگ گئی اور مجھے میں نے پہلی بار اسے ٹرائی کیا ہے اور مجھے بہت ہی سکسسفل ریزلٹ ملے ہیں مائکروویو میں اسے سٹیم کرنے پہ آپ بھی اگر آپ کے پاس مائکروویو ہے تو اس میں سٹیم کر کے دیکھنا بہت ہی آرام سے ہو جائے گا اگر آپ کے پاس مائکروویو نہیں ہے تو آپ تھوڑا سا پانی ڈال کے جیسے سٹیم کرتے ہیں ہم لوگ ایپل وغیرہ اس طرح سے کر لینا پانچ منٹ کے لیے وہ بھی اس سے بھی ہو جائے گا پر میں نے کبھی کیا نہیں ہے مجھے کنفرم نہیں ہے یہ دیکھیں اس طرح سے بیجے ساری نکلی جا رہی ہیں اور یہ کتنے آرام سے الگ ہوئی جا رہی ہیں یہ تھوڑے سے گرم تھے اتنے کی مطلب میں ہاتھ سے پکڑ سکوں ابھی آپ دیکھیں گے کہ کتنے سارے کے آملہ لگیں گے پر جب آپ لاسٹ میں دیکھو گے کہ کتنے سے یہ بچیں گے تو آپ اسے جلی جلی کھا لینا اور پھر سے اسے بنا کے تیار کر لینا کیونکہ یہ گرمیوں میں نہیں ملے گا اور یہ بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے آملہ یہ ہیرز کے لیے آئی سائٹ کے لیے نیلز کے لیے یہ بہت اچھا ہوتا ہے اور ہارٹ ہیل کے دی بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے مطلب جنہیں کولیسٹرول کی پرابلم ہیں جنہیں ہارٹ کی پرابلم ہیں ان کے لیے تو یہ بہت اچھا ہے آپ اسے ایکسس کونٹیٹی میں نہیں لے سکتے ہو بس ایک سے دو آملہ پرڈے لے سکتے ہو ایکسس مت لینا نقصان ہونے سے اچھا ہے کہ بس فائدہ ہی ہو آپ اتنا بھی مت پسند کرنے لگ جانا کہ دو چار آملہ ایک دن میں کھانے لگ جاؤ بس ایک یا دو آملہ آپ لے سکتے ہو روز ٹھیک ہے یہ دیکھئے میں نے اب اس کے پیسز بھی کر ڈالے ہیں جس طرح کی ہمیں کینڈی چاہیے ہوگی اس شیپ میں اب میں یہاں پر بنا رہی ہوں کینڈی کا مسالہ اس کو بنانے کے لیے میں نے لیا یہاں پر مشری مشری آپ یہ سمجھیں کہ میں نے ٹکڑوں والی لی ہے دھاگے والی مشری سے کہتے ہیں تو یہ کری میں نے تین ٹیبل سپون لی ہوگی ایسے اگر دیکھا جائے تو اور میں نے لیا ہے چاٹ مسالہ اور لیا ہے کالا نمک پہلے میں نے کالا نمک ایک چمچ آٹ کیا ہے اور یہاں پر میں نے آدھا چمچ چاٹ مسالہ آٹ کیا ہے اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں سفید والی جو مرچ ہوتی ہے سفید گول مرچ اس کا پاودر میں نے یہ کوارٹر ٹی سپون یوز کیا ہے اور آپ کو اس میں جو بھی چیز اچھی لگے تو وہ آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہو بہت آرام سے مطلب آمچور پاودر اور بھی جو بھی فلیورز آپ کو چاہیے وہ آپ فلیورز بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہو یہاں پہ میں نے سوف کا فلیور ایڈ کرنا تھا تو میں نے سوف اس میں ایڈ کری ہے آپ کو جو بھی چیز سب سے اچھی لگتی ہو ہرپس میں وہ آپ ہرپس میں ایڈ کر سکتے ہو تو اس کو میں نے اچھے سے پیس لیا ہے گرائنڈ کر دیا ہے تو دیکھو مشری کا پاودر بن گیا ہے اور مجھ سے یہ گلتی ہو گئی تھی کہ مجھ سے یہاں پر جو ایڈ کرنے والی کلپ ہے وہ مس ہو گئی تھی تو جب میں نے دیکھا تو پھر یہ کہیے کہ میرے پاس تھوڑا سا پاودر بچا ہوا تھا تو میں وہ ابھی آپ کو آگے ڈال کر دکھاؤں گی اس کے اوپر کیونکہ میں نے جو فرسٹ مطلب اس پہ جو ڈالا ہے پہلی بار وہ والی کلپ مجھ سے مس ہو گئی ہے تو یہ دیکھیں مسالہ ڈالنے کے بعد اس نے کتنا سارا پانی چھوڑنا شروع کر دیا ہے تو یہ والا پانی اگر آپ رات میں بناو گے تو یہ والا پانی جو چھوٹ جائے گا وہ صبح جلدی جلدی ایوپریٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا یہ دیکھو میرے پاس بس اتنا سا بچا تھا یہ کہیے کہ مجھے دیکھ گیا کہ میری ویڈیو آن نہیں ہے اور میں ویڈیو بنا رہی ہوں تو بس اب وہ بھی اس میں ایڈ کر دوں گی یہ پورا مسالہ آپ ایک کلو آملہ کینڈی کے لیے بناو اور پورا اس میں ایڈ کر دو بہت ہی ٹیسٹی ہے بن کے تیار ہونے والی بہت ہی یمی لگیں گی بلکل شکر تیز نہیں لگے گی آپ کو کیونکہ میں نے مشری کا استعمال کیا ہے اور مٹھاز بھی بہت اچھی ہوگی اور صوف کا فلیور تو بہت امیزنگ آرہا ہے اس کے اندر مجھے تو صوف ایڈ کر کے بہت ہی سٹسفیکشن ہوا کیونکہ صوف کا فلیور اتنا یم اتنا اچھا آرہا تھا اور اس میں سے اتنے اچھی خوشبو آرہی ہے صوف کی کینڈیز بننے کے بعد اور میرے ہاں تو کھانا بھی سٹارٹ ہو گئی تھی ہے بنتے بنتے ہی تو مطلب یہ ہے کہ مجھے تو پھر سے بنانی ہے ابھی تو میں نے کہا جلدی سے آپ لوگ کو رسپی دے دوں نہیں تو آپ لوگ لیٹ ہو جاؤ گے اور کہو کہ میں نے بتایا نہیں تو یہ دیکھو اس طرح سے میں نے اس میں یہ ڈالا اور پھر اب ہم اس کو سپون کے ہلپ سے سارا مکس کر دیں گے ابھی آپ کو بالکل یہ پاودر جو ابھی نظر آ رہا ہے جس میں نے آپ کو دکھانے کے لیے ایسے روک رکھا ابھی میں جب اسے مکس کروں گی تو یہ سارا پاودر گائب ہو جائے گا اور یہ بھی ایک لیکوڈز میں بدل جائے گا کیونکہ اس میں نمک میں نے اٹ کیا ہوا ہے تو نمک کی وجہ سے آملہ میں جو بھی پانی ہے وہ اب ریلیز ہو جائے گا اور وہ بھی ساتھ ساتھ دھوپ میں سوکھے گا بہت زیادہ پانی نہیں نکلے گا یہ سمجھ لیے جیے دو تین تیس پون اتنا پانی ہوگا پر اگر آپ اس کو نیچرلی ایوپریٹ کرتے ہو تو آپ سبھی کو پتائے کہ یہ تھوڑا ٹائم لگتا ہے تو مجھے یہ تین دن میں بلکل پرفیکٹ سوکھی بھی مل گئی تھی اور پھر میں نے چوتھے دن اسے رکھا تھا تھوڑی دے کے لئے دھوپ میں تاکہ مجھے اور اچھا ریزلٹ مل جائے اور ہاں اگر آپ لوگ اس میں سے آپ میں سے کوئی ریڈ والی چلی پاوڈر یعنی لال میٹس کا پاوڈر بہت زیادہ اس میں پسند کرتے ہو تو وہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہو مطلب اگر صرف بڑوں کے لئے بن رہی ہے بچوں کے لئے اگر بنا رہے ہو تو بس ایسے ہی بنانا یہ دیکھئے میں نے رات بھر اسے نیچے رکھا کچن میں اور پھر میں صبح اسے لے کر گئی ہوں دھوپ میں تو یہ اس طرح کا اتنا پانی اس میں تھا آپ دیکھ سکو گے کہ کتنا پانی ہے اس میں بس اتنا ہی پانی اس میں ہے یہ پورے ایک کلو کا عاملہ ہے اور میں اسی والے پورے پلیٹ میں میں اسے سکھانے والی ہوں آپ آگے چل کے دیکھو گے کہ ابھی یہ کتنا کم ہو جائے گا تو یہ فرس ڈے ہے اتنا سارا پانی دکھ رہا ہے دن بھر میں یہ پانی بہت تھوڑا ہو گیا تھا مطلب بہت گارہ سا ہو گیا تھا کافی حد تک یہ پانی جل گیا تھا اب پھر میں نے سیکنڈے جب اسے رکھا دھوپ میں تو وہ والی کلپ میرے پاس نہیں ہے میں لینا بھول گئی تھی مجھے ٹائم نہیں ملا تھا تو یہ والی جو آپ دیکھ رہے ہو یہ تھرڈے کی کلپ ہے یہ تھرڈے تھا تو اس میں یہ اس طرح کا ہو گیا تھا مطلب اگر آپ کی گھر پہ اچھی سی دھوپ نکل رہی ہے ابھی تو اچھی سی دھوپ نکل رہی ہے اگر ابھی آپ بناو گے تو یہ آپ کی کینڈی بہت اچھی سی بن جائیں گی اور آپ اچھے سے اسے بن کر کے ایر ٹائٹ کنٹینر میں رکھ کے ایک سال تک کھا سکو گے ٹھیک ہے تو یہ تیسرے دن کا آپ دیکھ رہے ہو کہ تیسرے دن یہ اتنی حد تک سوک گئی تھی کہ اب میرے ہاتھ پہ کچھ بھی نہیں لگ رہا ہے اب یہ چوتھے دن یعنی آج کی ویڈیو ہے میں نے آج ہی اسے چھت پہ سے اتار لیا ہے اور اسے کنٹینر میں فل کر دیا ہے تو یہ دیکھیں یہ کتنے اچھے سے سوکے سوکے سی نظر آ رہی ہے اور بالکل کینڈی والا ٹیسٹ آ گیا ہے اس میں اب تو یہ مطلب جو اس کا جو بکھٹھا پن ہوتا ہے آولا کا نا وہ کم ہو گیا اور مجھے جو صوف کا پلیور ہے اور تھوڑا سا جو مشری کا پلیور ہے وہ اس میں زیادہ آ رہا ہے مطلب اتنا ہے کہ آپ اسے چبا کر کھا سکتے ہو نہیں تو ڈائریکٹ آملہ کو تو مجھے لگتا ہے کوئی نہیں کھا سکتا اتنا زیادہ اس کا فلیور ٹینگی سا ہوتا ہے کہ بالکل نہیں کھایا جاتا اور اتنا زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے کہ کھانا چاہیے سبھی کو تو اس لئے یہ کینڈی بنا کر رکھیں آپ کی سبھی لوگ کھا لیں گے مطلب کچھ لوگ تو شاید پچان بھی نہ پائیں کہ یہ کیا ہے جلدی سے جائیے اسے بنا کر انجوائے کیجئے ملتی ہوں نیکس ریسیپی میں نیکس ویڈیو میں ٹیک کیا با با اللہ